سو اسلام علیکم تو ایوریون کیسی ہیں آپ سب امید کروں گے کہ سب خیریت سے ہوں گی ویڈیو کا انٹرو ہے نا کچھ خاص نا آوٹرو ہے تا زبردست ویڈیو کو دیکھنا ہے پورا بسی تیسی ہے ریکویسٹ سو آج جو میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے جی ہماری امرجنسی ایسیل کیڈز پور گرلز سو آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے پاس ایک پاؤچ ہے اور اس میں میری وہ ساری چیزیں ہیں جنہیں میں اپنے ایک امرجنسی کیڈ میں رکھتی ہوں لائک بیگ میں ہو یا کوئی بھی کولیج بیگ یا اوفیس بیگ ہو میں اس میں یہ کیڈ جو ہے وہ ضرور رکھتی ہوں سو اس پہ میرا نیم بھی مینچن ہے ایک امیزن پیلنگ دیتا ہے جس کسی کے پاس بھی اگر یہ پاؤچ جائے گا لائک جو مجھے جانتے ہیں تو وہ مجھے یہ ریٹرن بھی کر سکتے ہیں سو یہ پاؤچ جو ہے وہ میں نے درات سے لیا ہے اگر آپ بھی آرڈر کرنا جاتے ہیں تو وہاں پہ سرچ کریں گے تو آپ کو ایزلی یہ اویلیبل ہو جائے گا سو اس پاؤچ میں میں نے کیا کیا رکھا ہے اور میں کیا کیا ازنچل کٹ میں رکھتی ہوں وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں سو فرسٹ اپول آپ کو وائلٹ یہ پاؤچ میں دکھا رہی ہوں جو کہ بہت ہی پیارا سا ہے اور بیلوٹ کا ہے اس پر ایک زپ ہے اور اس میں جو چیزیں ہیں جو ہماری ایک گرلز کی زینشل چیزیں ہوتی ہیں جو اپنی وہ یونیورسٹی بیگ میں یا اپنے سکول کالیج آفیس بیگ میں رکھتی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں سو جو چیزیں میں رکھتی ہوں میں وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں تو چلیے جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں سو فرسٹ اپول جو میرے پاس چیز آتی ہے وہ ہے جی یہ سینٹائزر آج کل آپ کو بتا ہے کہ ہائیجین وغیرہ کتنا زیادہ پروبلم ہے کوئی بھی وائرس ہiotentar اس کے رکھنا چجئے ہمیں یہ ضرور رکھنا چاہیے اور آج کے میں یہ مرے پاس میں اب нашей چیزیں میرے کٹ اور باکی بہر پاست عیل herum ہماری سیکنڈ پرڈکٹ に پھردکٹ ہیں ہمارے پاس معز مواقiej مو ایکسٹرہ میں احنا واسم phrase ہمارا اسے واسم میں یہ مرے پاس سیکنڈ پردکٹ میرے پاس مراک والوی flash اور کوئی اور آپ کے ساتھ ہے اس کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو بھی یہ دے سکتی ہیں سو میں ایکسٹرا ماسک بھی ضرور رکھتی ہوں تھرڈ تھیم جو کہ میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے ہمارے پاس نیل پائلر یہ میں ایکسٹرا ہمیشہ رکھتی ہوں اپنے ایسینشل کیپ میں ہماری امرجنسی کیپ میں جس بکوز اگر آپ کو کسی میٹنگ میں جانا ہے آپ کو کسی جگہ لائیہ کی پریزنٹیشن ہے اور آپ کو اچھے سے پریزنٹ کرنا ہے آپ کی نیل پورت خراب ہیں تو آپ پائلر سے اپنے نیل سے ہی بھی کر سکتے ہیں اور کیوٹیکلز یہاں پہ اس کے دوسری سائیڈ پہ کیوٹیکل بھی دیا ہوئے تو اسے آپ اسے بھی صحیح کر سکتے ہیں سو نو باری آتی ہے ہماری پرفیوم کی جو کہ بہت امپورٹن ہے ای نو کہ ہر لڑکی کے بیگ میں جو ہے پرفیوم ضرور ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک پرفیوم ایک پوکٹ پرفیوم جو ہے وہ اپنے ایسینشل کیپ میں لائک ہمارے امرجنسی کیٹ میں بھی ضرور ہونا چاہیے سو یہ میں رکھتی ہوں میرے پاس ہے جی پنک لب کا یہ میں نے دراز سے اوڈر کیا تھا بہت امیزنگ ہے لائک کافی کی جو ہے قوانٹیٹی کافی زیادہ ہے اور پراغنس چاہے وہ کافی اچھی ہے اور کافی دیر تر سٹے کرتی ہے سو یہ میں رکھتی ہوں اور باقی جو پرفیوم گرہ ہیں وہ میرے ہینڈ بیگ میں بھی ہوتے ہیں سو اب بار ہی آتی ہے ہمارے پاس کچھ پینز کی سو میں کچھ پینز بھی رکھتی ہوں لائکیز کے ساتھ اگر کیچر پونی اس طرح کی کچھ چیزیں ضرور رکھتی ہوں کیونکہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہماری چیزیں گم ہو جاتی ہیں تو ہمیں ارجن بیس پہ چاہیے ہوتی ہیں یا کسی کو چاہیے ہوتے تو آپ اسے بے لیول کر سکتے ہو اور آپ کے پاس بھی ہوں گی تو آپ چیز کر سکتے ہیں سو اس کے بعد بار ہی آتی ہے ہماری پینز کی سو میں سیفٹی پین اور یہ والی پینز جو ہے ہی جا پین یہ دونوں اپنے پاس ایکسٹرا رکھتی ہوں تاکہ مجھے جب بھی کبھی ضرورت پڑے تو میں اسے ایزلی اویلی بل ہو میرے پاس اور اگر کسی کو بھی ضرورت پڑے تو وہ انہیں بھی دے سکوں تو دیٹس بائی میں یہ اپنے ہینڈ بیگ میں بھی رکھتی ہوں اور میرے یہ مطلب میرے پاس ایکسٹرا پڑی ہوتی ہیں اس کے بعد بار ہی آتی ہے ہمارے ہیر برش کی تو ہیر برش جو ہے میں یہ والا سٹائلنگ والا برش رکھتی ہوں جس بکوز اگر آپ کو کہیں وہی بات ہوگی کہ یہ ارجن بیس پر کسی پنکشن میں پہنچنا ہے میٹنگ میں جانا ہے یا پریزنٹیشن دینی ہے یونیورسٹی میں آپ کو جلدی سے ہیر سٹائل کرنا ہوتا ہے تو آپ کے پاس صرف اگر کوم ہوگی تو اسے آپ ہیر سٹائل کیسے کر سکتے ہو ہیر سٹائلنگ والاک برش ضرور رکھتی ہوں ہیر کومگ ضرور رکھتی ہوں اب باری آتی ہے ہماری ایک اور ایزنشل پر رکھتی ہے جو کہ ہے جی ٹریمر میرے پاس یہ ہمیشہ ہوتا ہے ہینڈ بیک بھی ہوتا ہے اور میری امیچنسی کٹ میں بھی ہوتا ہے یہ میں کیوں رکھتی ہوں جس بکوز اگر ہمیں فیشل ہیر جو ہے وہ آ جائیں اور ہمیں ایک دم سے تہین جانا پڑ جائے تو اسے ہمیشہ رکھتی ہوں ہم جلدی سے ہمیں اپنے فیشل ہیر رموو کر سکتے ہیں اور گو ٹو گو جا سکتے ہیں میک اپ پر ڈکس میں سے باری ہے چیز کی وہ ہے جی میرے پاس لیپ سٹیک اور یہ ہے جی میرے پاس شیئر مس روز کا پورٹین ٹویننگ ویلور اور کافی امیزنگ شیئر ہے آپ ایویر کر سکتے ہو آپ میٹنگ وغیرہ میں آپ فنکشنز میں اسے بیر کر سکتے ہو اس شیئر کو میں اپنی امرجنسی کیٹ میں رکھتی ہوں اور باقی جو لیپ سٹیکس وغیرہ ہیں وہ میں اپنے ہینڈ بیگ میں ضرور کری کرتی ہوں اور اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے میک اپ پر ڈکس میں آئی لائنر کی ایک آئی لائنر ہمیشہ ہمیشہ میں اپنے میک اپ پر ڈکس میں رکھتی ہوں جس بکوز کہ آپ وہی بات ہوگی اگر آپ آپ کو کئی فنکشن میں جانا ہے یا کسی میٹنگ میں جانا ہے یا کسی پریزنٹریشن میں جانا ہے تو آپ ایون کے اگر آپ کچھ بھی نہیں لگاتے اور صرف لائنر لگا لیتے ہیں تو آپ کی لگ بہت زیادہ انہینس ہو جاتی ہے آپ کو اور کچھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ایک لائنر اور ایک لیپ سٹیک یہ ضرور رکھا کریں اور جس کے بعد باری آتی ہے مسکارا اگر آپ لائنر لگا رہے ہیں اور مسکارا لگا کے لپسٹک لگائیں تو سیڈیسلی آپ بہت بہت اچھے پرپیکٹ اور ڈیسن دکھنے والے ہیں یہ بھی میں اپنے بیگ میں اپنے جو ایمرجنسی کٹ میں اپنے بیگ میں ضرور رکھتی ہوں اب باری آتی ہے بیگ پاوڈر جس بکوز اگر آپ کے جیسے کہ میری سکن رسکی ہے اور میری ویرے آتی ہے آنڈے والی ان میں بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا اپنا پیسٹ رچب بھی دینا ہوتا ہے اس کو آپ اپنے پیسٹ رچب کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں میں رکھتی ہوں اگر آپ رکھنا چاہتی ہیں تو رکھیں آدھروایز آپ آپ سکیف کر سکتی اگر آپ اپنے چیز میں رکھتی ہوں میرے کیونکہ کنسیلر لگا کے آپ اپنے نیون سکن ٹون کو ہائیٹ کر سکتے ہیں اور آپ جب سے ریڈی ہو سکتے ہیں سو دیٹس وائے میں اس کو بھی اپنی ایزنشل کیت میں ضرور رکھتی ہوں اینجی اس کے بعد جو باری آتی ہے ہماری پرڈکٹس کی وہ ہے ایک براش سو اس براش کو بھی میں ضرور کری کرتی ہوں ابھی آپ کو فاؤنڈیشن لگانی ہو کنسیلر لگانا ہو کچھ بھی لگانا ہو تو آپ اس کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں ایک سپنج ہوتا ہے یہ والا سو میں اس کے ساتھ بھی اپنا میک اپ کر لیتی ہوں مجھے زیادہ براشز بغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے بعد جو باری آتی ہے ہماری ایک ڈائری اور ایک پین کی یہ میرے بیگ میں ضرور ضرور ہوتا ہے جس بکوز ہمیں کسی کا کونٹیک نمبر لکھنا پڑ جاتا ہے کوئی امپورٹن چیز لکھنی پڑ جاتی ہے کچھ بھی لائک جو بھی ہو لائک مجھے لگتا ہے کہ یہ رکھنا چاہیے تو میں ایک پین اور ڈائری اپنے بیگ میں ضرور کر کے جاتی ہوں اور اس کے بعد یہ ہے جی ویزلین ویزلین جو ہے میں اپنے بیگ میں رکھتی ہوں جس بکوز آپ کے ہونٹ جو ہیں وہ چیپ ہو جاتے ہیں یا آپ کی ایڈیاں ہاتھوں میں کچھ مطعہ اس طرح سے ہو تو میں اس کو ضرور کری کرتی ہوں جب بھی مجھے ضرورت ہو اس کی تو میں اسے لگا لوں اور لپس کے لیے میں بہت بہت زیادہ یہ کافی اچھی ہے اس کے بعد ڈائی آتی ہاں لیکن انی Ciao یہ میررہ بہت چیچک کھیٹ دیبل شیڈڈ ہے یہ میررہ آپ کے ہونٹ ویزلین ویزلین용 ویزلین ایک میررہ آپ کے رچ ساتے ہیں ایک میررہ آپ کے ائمن انید چلاتے ہوں اگر آپ نے میررر صرف کہ میرا آذین میںрон اللہما بہت چوتے ہیں یہ میررہ آپ کے میں بیگ کر کر концی путکنپ میرا دیچ کی تفعلیہ لیکن ابھی وہ ایک رہ گئی ہے تو میں نے کہا چلی یہ ہی ٹکھا دیتی ہوں سو یہ بینڈیج رکھتی ہوں ہاں اس کے ساتھ اگر آپ کوئی میڈیسن لیتے ہیں لیکن اگر آپ کوئی شوگر پیشنٹ ہے لیکن اگر آپ کوئی بھی پیشنٹ ہے کوئی بھی پیشنٹ ہے اور آپ کوئی میڈیسن احتیاطن طور پر اپنی امرجنسی کٹ میں ضرور رکھا کریں کیا اپنی نیمز یا پینڈال رکھتی ہوں جب کبھی بھی درد ہونے لگ جاتا ہے کبھی بھی تھوڑا فیور ہو جاتا ہے نیمز یک ایسی ٹیبلٹ ہے ایک ایسی پینکلر ہے وہ ہر پینکلر کے لئے آپ ڈیوز کر سکتے ہیں ایر میں ہو، کان میں، ناک میں، لاکھوں اور ٹانگوں میں کئی بھی درد ہوں تو وہ بہت اچھے سے بہت کرتی ہے آج کل جو میڈیسن میں لکھ لی ہوں وہ ہے میرے ملٹی وائٹیمنز اس کے ساتھ ایک اور ہے ریڈ والی یہ دو ملٹی وائٹیمنز میرے پیکج جو ہے اس طرح کا میرے بیگ میں ضرور ہوتا ہے یہ میں آج کل کری کر کے چاہ رہی ہوں اچھا گرلز ان ساری چیزوں کو رکھنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنی ایزنشل یہ ایزنشل کٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کو رکھنے چاہیے لیکن میرے خیال سے اپنی جو سیفٹی کی چیزیں اپنی جو پرسنل ہائیجن چیزیں ہیں وہ بھی رکھنی چاہیے آپ کی پینٹی ہو گئی آپ کی پیریٹس آئیٹمز ہو گئی ان چیزوں کو بھی ضرور اپنے ساتھ کیا کریں جس بکوز آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی کنڈیشن کس ٹائم خاراب ہو جائے جو بھی ہے اس کے حضاب سے آپ اپنا جو بھی چیز ہوتی آپ کی وہ ضرور رکھیں اور اپنے آپ کو سیف رکھیں اپنے آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر بینیفٹ ہے یہ اچھا ہے یا آپ نے میرے سے دیکھ کے کوئی اپنا کیٹ بنایا ہے تو پلیز کومنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا اور بس یہ ہی تھا آج کا ویڈیو ہے اور ہوتے ہو کہ آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز ڈو لائک شیئر اور سبسکراب تو میرے چینل اللہ حافظ جزاک اللہ تو میرے دیکھئے